بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمسکچن ریسیپیز آج ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ سمپل سی اور آسان سی ڈش جی ہاں آج ہم بناوں گے آلو کی تہائری جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پیاز لی ہے میڈیم سائز کی دو عدد چار عدد میں نے آلو لیے ہیں اور اس کو اس طرح فور پیس میں کٹ کر لیا ہے ثابت کرم مسالہ لیں گے ہم جس میں ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے دس سے بارہ عدد ثابت کالی مرچے لی ہے ایک عدد دیس پتہ لیا ہے بادیاں کا پھول لیا ہے ایک عدد دارچینی کی سٹک لی ہے بڑی لائچی لی ہے ایک عدد اور چار سے پانچ عدد میں نے یہاں لونگے لی ہے ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی لی ہے ون ٹی بل سپون پسی ہوئی لال مرچوں کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون نمک لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پس ہوا گرہ مسالہ لیا ہے دو ادھر ٹوماٹر لیا ہے اور ان کو باریک پڑ لیا ہے چار سے پانچ جتت اری مرچے لیا ہے دو ٹیبل سپون دہی لیں گے ون ٹیبل سپون ادھر کلسن کپ پیس لیا ہے ایک ادھر میں نے یہاں کنور کیوب لیا ہے چامل لیں گے ہے چار کپ اور ان کو میں نے بھیگو دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے سال یہ تو اب ریسپی کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پین میں آئل لوں گی فو ٹیبل سپون اور اس میں میں ایٹ کر دوں گی پیاس اور پیاس کو ہمیں ٹیز براؤن کرنا ہے پیاس کو ہم یہاں تھوڑا سا ڈارک براؤن کر لیں گے پیاس براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ثابت گرہ مسالہ ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے پرائے کر لیں گے اب میں اس میں ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی ٹیمارٹر اس میں ایٹ کریں گے اور ٹیمارٹر کو ہم سوفٹ ہونے تک اس میں اچھی طرح سے پکائیں گے اور اب میں اس میں تمام مسالے ایٹ کر دوں گی تمام سپائسز میں ایٹ کر دیئے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاف کپ میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اور ٹیمارٹر کو نرم ہونے تک اس میں اچھی طرح سے ہم کوک کریں گے اب میں اس میں آلو ایٹ کروں گی اور آلو کو بھی اچھی طرح سے اس میں فرائے کر لیں گے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی ایک ادت چکن کیوب ایٹ کریں گے اور چار سے پانچ ادت ہری مرچے ایٹ کر دیں گے پانچ سے دس منٹ تک ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب آلو کو گلانے کے لیے ہم اس میں دو گلاس پانی اٹ کریں گے اور اسے کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے آلو کے گلنے تک کوپ کریں گے پلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور اسے کور کر کے کوپ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس میں چامل اٹ کر دیں گے چاملوں کا پانی نکال کے ہم اس میں تمام چامل اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح اوپر سے ننچے مکس کر دیں گے میں نے یہاں چار کپ چامل اٹ کیے ہیں اس لیے میں اس میں پانچ کپ پانی اٹ کروں گی اب بوائل آنے تک ہم اسے کور کر لیں گے پانی میں ہلکل کا بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اس سٹیج میں ہم اس میں سالٹ اٹ کریں گے آپ اپنی مرضی کے حساب سے نمک اس میں اٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں نمک اٹ کر دیا ہے پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ذرا سا پانی اس میں رہ گیا ہے جب پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تب ہم اسے کور کر کے دم پر کوک کریں گے فلیم میں نے یہاں میڈیم رکھی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے دم پر لگ دیں گے نیچے میں نے دوا رکھ دیا ہے اور پر میں نے اچھی طرح کپڑے سے کور کر دیا ہے اس میں بہت اچھی ہیٹ بنے گی اور یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا دس منٹ کے لیے سے دم پر رکھنے کے بات میں نے فلیم آف کر دیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں چامل میں بہت اچھی سی بھاپ آ گئی ہے اور ہمارے چامل اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کو ہم سوڑا سا اپر نیچے کر لیں گے زیادہ چمچہ ہم اس میں نہیں چلائیں گے ورنہ ہمارے چامل ٹوٹ سکتے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے لیجے بہت ہی مزدار سی اور آسان سی آلو کی تہہری تیار ہے یہ بہت مزدگی لگتی ہے اگر آپ اسے لنچ میں کھایاں یا ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزدار بنتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ